اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سلطان محمود گزنوی نے دنیا میں تینتیس سال حکومت کی اور اس وقت دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر رکھنے والا دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا چار سو دس ہجری میں سلطان محمود گزنوی کی وفات ہوئی یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ انیس سو چوہتر میں شہر گزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود گزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرہوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر کی اور قبر کی مرمت کروائی تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے ہزار سال سے مرے ہوئے اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے سب لوگ حیرت کا شکار ہو گئے کہ ہزار سال گزرنے کے باوجود تابوت صحیح سلامت ہے حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا تو جس آدمی نے کھولا تو پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا تو پیچھے کھڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو تینتیس سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے ہزار سال گزر چکے ہیں وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت رکھ کر گیا ہے اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں اور ان کے وسال کو ہزار سال سے زیاد بیٹھ چکے تھے یہ اللہ تعالی نے ایک جھلک دکھلائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہو گئے تو وہ خدا کے محبوب بن کے اس کے پیارے بن کے اس کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے زندگی مقتصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے وقت کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن وقت پر جس شخص نے خدا کی مخلوق کی بہتری بھلائی اور اس کی خوشنودی کو مقدم رکھا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی بہتری بھلائی کے لیے سرگرم رہے اللہ تعالی اس سے مرنے کے بعد بھی فنان نہیں ہونے دیتا دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے گرش ہے کہ چینل کو سبسکرائب پیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ